تو یہ تمام چیزیں ہمارے نبی کے برحق ہونے کی دلیل ہیں جو نبی کے برحق ہونے کی دلیل تھی جب آپ کی عقل خراب ہو جاتی ہے اور آپ کی سوچ نیگٹیب ہو جاتی ہے تو آپ اسی دلیل کو جو برحق ہونے کی ہے اسی کو آپ پیغمبر کے خلاف لے کے جاتے ہیں سمجھ میں آرہی ہے بات کیا نہیں آرہی ہے تو اس ان دلائل کے قائم ہونے کے بعد پھر اللہ کو یہ حق ہے کہ اللہ سورہ الحقہ میں کہے فَاسَو رَسُولَ رَبِّهِم فَأَخَذَهُمْ أَخْذَتَ الرَّابِعَ ان قوموں نے اپنے رب کے بھیجے ہوئے میسنجر کی نافرمانی کی اللہ نے ان کو بہت بڑی پکڑ میں پکڑائے تو اس لئے بھائی ہم ان پیغمبروں کی تعلیمات کے نہیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مکلف ہیں اتنے دلائل قائم ہونے کے بعد اگر آپ پیغمبر کے حکم کو فالو نہیں کریں گے پیغمبر نے کہا نماز پڑھو آپ کو پڑھنی پڑھے گی پیغمبر نے عورت کو کہا پردہ کرو عورت کو پردہ کرنا پڑے گا پیغمبر نے کہا کہ عورت کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ کھایا تو حساب دینا پڑے گا یہ پاکستان کے قوانین نہیں ہیں یہ امریکہ کے قوانین نہیں ہیں یہ کس کے قوانین ہیں اللہ کے اس اللہ نے کہہ دیا لا تقرب اس زنہ اس پیغمبر نے جو ہمیں کتاب دی زنہ کے قریب مت جاؤ تو بھائی اب زنہ بہت خطرناک چیز ہے یہ سمجھ لو دنیا میں نہیں یہ آخرت کے لحاظ ہے بہت ڈینجرس ہے اس نے کہہ دیا کہ شراب مت پیو تو اب اللہ نے جس پیغمبر کی زبان سے یہ کہلوایا نا مت پیو تو وہ ایسا ہی نہیں ہے کہ ہم ان کے بارے میں کنفیوز ہیں پتہ نہیں پیغمبر ہے بھی یا نہیں ہے دلائل سے ثابت کر دیا امبار لگا دیا دلائل کے اب اگر کوئی شراب پیے گا تو میرے بھائی اپنا وہ بیڑا غرق کر رہا ہے وہ ملکی قانون کو نہیں توڑ رہا وہ خدای خانون کو توڑ رہا ہے اس اللہ نے کہہ دیا باپ کے سامنے اوف نہیں کرنا ہے ماں کے سامنے بس زبانی نہیں کرنی ہے اب اگر آپ ماں باپ کے سامنے بدکلامی کروگے تو اپنے کلچر کے اگیس نہیں چل رہے آپ کلچر سزا نہیں دے گا آپ کو کون سزا دے گا کیونکہ بعض لوگ ماں باپ کے سامنے اوف کرتے ہیں کہ ہمارا کلچر ہے بھائی بعض اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہیں ہمارا کلچر ہے اب یہ خدای خانون بن گیا ہے کہ باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع نہیں کرانا ماں کو اولڈ ہاؤس میں جمع نہیں کرانا ان کی قدموں میں جنت تلاش کرنی ہے اب یہ گوٹ کا خانون ہے خدا کا خانون ہے اب اس میں آپ کے پاس نو کا اپشن ختم ہو گیا ہے سامنے میں آ رہی ہے اس لئے میرے بھائی داڑی رکھنے کا بھی حکم دی ہے پیغمبر میں اس کو بھی ہلکا مت لو کلچر تو کہہ رہا ہے نہیں رکھو لیکن خدا نے جس میسنجر کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کیا کہا ہے رکھو تو ایک طرف ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ اس نے خدا نے جس پیغمبر کو بھیجا انہوں نے بتایا کہ سوت کیا ہے بولنے نا سب زبان سے بول حرام ہے سوت انہوں نے بتایا کہ پانچ وقت تمہیں نماز عدا کرنی پڑے گی اب یہ ہمارا کلچر نہیں ہے جمعہ کو نہ دوکے ہم مسجد میں آ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لئے عید کو نہ دوکے آ جاتے ہیں یہ خدای خانون ہے اب اس کی اگیش چلنے میں بھائی یہ کس کے ساتھ بغاوت ہو رہی ہے اللہ کے ساتھ بغاوت تو اپنی جان پہ بھی رحم کرنا چاہیے اپنی قوم پہ بھی رحم کرنا چاہیے اپنے بچوں پہ بھی رحم کرنا چاہیے ان کو بھی مذہب سکھاؤ دین سکھاؤ ان کو ورنہ حضرت نو علیہ السلام نے کہا تھا نا اللہ اس قوم کو تباہ کر دے جن بچوں کو یہ جلیں گے وہ بھی تیرے نافرمان ہوں گے وہ بھی تیرا انکار کریں گے ماں باپ کی باتوں میں آ کے تو اس لئے انہی کو ختم کر دے تاکہ ان کی نسلیں ختم ہو جائیں تو ہم مسلمان ہیں ہم ایسے بچے نا جنے جو خدا کے باغی ان کو مذہب سکھائیں بچیوں کو پروپر ڈریس پہنایا کریں پورے کپڑے ان کو سکھائیں بیٹا ہم مسلمان ہیں ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ بڑے بڑے سکولوں میں کیا ڈریسنگ ہو رہی ہے اور فنکار اداکار ہیں کیا پین رہی ہیں ہم مسلمان ہیں مسلمان بچی کا ڈریس پورا ہوتا ہے اس کو سکھائیں بچپن سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ بات کیا نہیں آ رہی ہے اور ماں اپنے بیٹوں بیٹیوں کو سکھائیں کہ بیٹی اسلام میں شوہر کی اطاق کا حکم ہے میرے داماد کی بات مان کے چلا کرو یہ کس کا حکم ہے کلچر تو یہ کہتا ہے دل تو یہ چاہتا ہے کہ میاں کو اچھی پگڑ کے رکھو اس کی غلام بنا کے رکھو اس کی پینٹوں سے پیسے نکالتی رہو نکالتی رہو جائدادیں اپنے نام کروالو لیکن جس خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کے بھیجا ہے اس خدا کا حکم اب درمیان میں آ گیا ہے کہ اگر کسی کو حکم ہوتا کہ سردہ کرے تو بیوی کو حکم ہوتا شوہر کو بولو نا اس سے ہم میاں کو یہ بتا دو بیٹوں کو یہ بتا دو کہ تمہارے ذمہ جو بہو ہے اس کا سارا نانفقہ کس کے ذمہ ہے بولتے کیوں نہیں تمہارے ذمہ دوسری بات یہ کہ اگر یہ دیوروں سے تنگ ہے دیٹھانیوں سے تنگ ہے تو یہ ہمارے کلچر کا نہیں ہے خدا کا قانون ہے کہ اس کو سیپریٹ گھر لے کے بولتے کیوں نہیں دیا ہے تو بیٹا تو خود ہی الگ جا کے رہلے یہاں یہ تیری بیوی سیٹ اس کو دس دس دیوروں کے کپڑے ستری کرنے پڑتے ہیں ایسے گھرانے بھی ہیں پچاس روٹیاں پکانی پڑتے ہیں ہر وقت دیچھانیوں کے تانے تو ہر انسان کی ایک پرسنل لائف بھی ہوتی ہے وہ لائف کا بیٹا گھرک ہوا ہے بیٹا کلچر تو یہی ہے کہ ہم سب مل جل کے اکھٹے رہیں گے بھلے ایک اگلا خودکشی کر کے ڈپریشن سے خلاق ہو جائے لیکن خدا کا خانون ہے میری بھی بیٹی ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ سسرال میں ظلم نہ ہو تو کسی اور کی پی بھی ظلم تو بھائی خدا کو بیچ میں لانا پڑے گا لیکن ہمارے ہاں خدا بیچ میں اتنا آ رہا ہے جتنا میرے فیور میں میرے فیور میں تو آ رہا ہے جہاں خدا میرے اگیز جا رہا ہے وہاں دشنریز خدا کیا ہے غائب آخری بات کر کے بس بیان فتم کرتا ہوں اببا کو چاہیے کہ بچوں کو یوں کہے کہ بیٹا ہمارا صرف کلچر نہیں ہے کہ بیٹا باپ کی خدمت کرے یہ خدا کا حکم اسی طرح اببا کو چاہیے کہ وہ یہ کہے کہ اگرچہ ہمارا کلچر نہیں ہے کہ بیٹا جب کمانا شروع کر دے تو فوراں شادی کر دے تاکہ اس کی ارننگ اس کی بیوی کی جیت میں جانا شروع ہو جائے کلچر اس کی اجازت نہیں دیتا مگر مذہب کا یہ بولتے کیوں نہیں بھائی اببا بچے کی شادی اس لیے نہیں کر رہے ہوتے کہ تنخواہ کیا ہو جائے گی ڈیوائٹ ماں اس لیے نہیں کر رہی ہوتی بیٹے کی شادی کہ ابھی تو کما کے لانے کا ٹائم آیا ہے اپنے کماؤ پوتھ کو کسی اور کی ماںوں کے حوالے کر دوں تو کلچر تو یہی ہے لیکن خدا اس کی اجازت اب سوال پیتا ہوتا ہے پھر ماں کرے گیا بیٹے نے کمانا شروع کیا میں نے پال پوسکے بڑا کیا میں نے جوان کیا اب جب کھانے کا ٹائم آیا تو یہ پھر تو بیوی آ جائے گی اس پہ خرش کرے گا تو اللہ میاں کہتے ہیں ماں کو چاہیے اللہ پہ اعتماد اور تبقل کریں بچوں کو اس لیے نہیں پایا جب پالا جاتا کہ ہمیں کما کے کھلائیں گے ٹھیک ہے کھلائیں گے کما کے لیکن ہم پالتے ہیں اس لیے کہ اللہ کی مخلوق ہے سمجھتے ہیں اس پر احسان کرتے ہیں نہیں آری سمجھے بیٹے کو پالیں اس لیے سے کہ اللہ کی مخلوق ہے میرا بیٹا ہے وہ محبت ہے اللہ کرے یہ بن جائے باقی وہ الگ بات ہے وہ آپ کا سارا بنے گا انشاءاللہ تو اللہ پہ توقل کرنا پڑے گا یہاں سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے جب تک اللہ پہ اعتماد اور توقل نہیں ہوگا تو یہ لالچ آپ کو کہیں کسی کام کا میں نے غریبوں کو دیکھا اپنے بچوں کی بربق شادیاں کرا دیتے ہیں ان کو خوف نہیں ہوتا کروڑوں پتی لوگوں کو دیکھا ہے کہ بیٹوں کی شادی نہیں کرنے دیتے ابے تمہارے پاس تو کھانے کے لیے اتنا ہے کہ تم تو ساتھ نسلے کھاتی رہیں ان کی طبیعت میں کیا ہوتا ہے کنجوسی تو تھوڑا دھیل کیا کر لو یہاں توقل فرض اللہ تعالیٰ پر ٹھیک ہے نا جس اللہ نے کھلایا ہے تو کوئی بات نہیں بہو آجائے گی دو روٹی وہ بھی کھالے گی اس کا بھی انتظام اللہ کر دے گا تو اللہ کو درمیان میں لائیں گے میرے بھائی تو بڑی ہسی خوشی زندگی گزرے گی چہروں پہ رونا کائے گی بچوں کو بھی ایسے اببہ سے محبت ہو جائے گی کہ میرے اببہ لالچی نہیں ہے ماشاءاللہ میرے اببہ میری فکر کر رہے ہیں تو اببہ سارے پیسے آپ لے لو بچہ کوشی بچے کو بھی پتایا کہ اببہ ایک اببہ نے ایسا کیا کہ بچے کو پڑا لکھا کہ کچھ بنا کے جب وہ بن گیا نا جوب لگ گئی تو پوری ڈائری میں بیس سال کا خرچہ اب نکال پاپس دے یہ چل رہا ہے یہ تو جیسے کمپنیوں سے ایگریمنٹ نہیں ہوتے بیس سال کے وہ ڈائری لکھا لکھا یہ سچی سچا واقعہ ہے بیٹا بھی کماں کماں کہ اببہ کو دے رہا کہہ رہا ہے بھائی بھائی جتنا خرچہ کیا کیوں اببہ کو پتا ہے کہ بھائی یہ پتہ نہیں میری فرواہ کیوں لبرل خاندان تھا نا اببہ کو پتا ہے بہتری بیری اطاعت کرے نہ کرے اس کمپخت کو جتنا کھلا رہا ہوں یہ بھی اببہ نے پھر بھی احسان کیا کیونکہ اببہ کو پتا ہے یہ مجھے نہیں پوچھے گا کہ دے دوں میں کہہ میں تا ہوں یہ بھی اس معاشرے میں احسان ہی ہے اولاد پر ورنہ اببہ کہتے جا بھائی میں کیوں کروں تو بھائی یہ باپ بیٹوں کے رشتوں میں ایسی درارے پڑ گئی ہیں ایسے لوگ آ رہے ہیں بچوں کو گوڑ رہے ہیں تم نے ہماری خدمت کرنی ہے تو ٹھیک ہے کرو ورنہ ہم اپنے لئے ابھی سے جمع کر کے رکھ رہے ہیں تاکہ ہمیں بڑاپے میں بھائی مذہب سکھاؤ بچوں کو پھر خرچ بھی کرو ان کے اوپر بغیر کسی لالچ کے اللہ کا خوف دل میں ڈال دیا تو تم جیسے اللہ کے خوف سے ان پر خرچ کر رہے ہو بغیر کسی لالچ کے انشاءاللہ جتنا تم نے خرچ کیا اس سے بیس گنا زیادہ تم پر خرچ کریں گے کس کی محبت میں اللہ کی محبت میں تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تربیت کو فوکس کرو یہ دائرییں لکھ لکھ کے نا کہ بہو آئے گی کم بغت دو روٹی کھا جائے گی پہلے ہی میں اتنی تینشن میں آؤ یہ چھوڑ دو ریلیشن تعلق جب مضبوط ہوتا ہے اللہ سے تعلق آپس میں رشداروں کا تعلق سارے کام بن جاتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ہر کام میں